عام اندخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مصرد یا منظور ہونے کے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جواری ہے نوان شریف کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف اپیل دائر ہوگی شیخ رشید این اے چھپن اور ستاون کے کاغذات نامزدگی مصرد کی اجانے کے فیصلوں کے خلاف اپیلٹ رابنر راولپنڈی میں اپیلیں دائر کریں گے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا عام انتخابات کے لئے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف اپیل دائر ہوگی شیخ رشید این اے چھپن ستاون کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلوں کے خلاف اپلر ٹابیونل راول پینڈی میں اپیلیں دار کریں گے آروس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دار کرنے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا آپ کو بتا رہی ہیں کہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے آروس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دار کرنے کا سلسلہ جاری اسی حوالے سے مزید جانیں گے اسلامباد سے محمد عمران محمد عمران لاہور سے محمد اشفاق جبکہ قراجی سے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جائیں گے اسلامباد کی طرف محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے آج دوسرا روز ہے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا تاہم اسلامباد ہائی کوٹ میں اس وقت صرف ایک ہی اپیل دائر کی گئی ہے جو کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے متوقع امیدوار ایڈوکیٹ شویب شاہین کی جانب سے دائر کی گئی تھی کل کاس لسٹ میں اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا جس پر آج سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں شویب شاہین کی اپیلوں پر سماعت ہوئی تو عدالت نے شویب شاہین سے پوچھا کہ بتائیں آپ نے یہ پینسٹھ ہزار روپے کیوں جمع نہیں کرائے شویب شاہین کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ یہ پینسٹھ ہزار ایسے پروپرٹی ٹیکس کی ماد میں یہ مجھ پر ڈالے گئے ہیں جو ابھی تک میرے نام پر ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی جی نائن میں ایک گھر کا معاملہ ہے جو کہ شویب شاہین کا یہ موقع ہے کہ ابھی تک وہ پرانے مالک کے نام پر ہے اور ان کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوا تاہم انہوں نے احتیاطاً یہ جو پروپرٹی ٹیکس کی ماد میں پینسٹھ ہزار اوپے تھے وہ سکروٹنی کے عمل سے پہلے ہی سی ڈی اے میں جمع کرا دیے تھے اور اس کی رسید بھی انہوں نے عدالت میں پیش کی دورانے سمات عدالت نے پوچھا کہ کوئی الیکشن کمیشن کا نمائندہ عدالت میں موجود ہے جو کہ موجود نہیں تھا تو عدالت کی جانب سے یہ رمارک سامنے آئے کہ الیکشن کمیشن کے نمائندے کو موجود ہونا چاہیے تھا اسی پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کر کے اپلے ٹربیونل کے سامنے کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی